امیر نئی ریاست مدینہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے حال ہی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اکمیدھتوں بھرا آن لین خداف فرمایا جس میں انہوں نے دنیا کے تمام حکمرانوں کا امن کا درست دیا اسے امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی قیمتی آراز سے نوازا انہوں نے اپنے دور اکمرانی کی تاریخوں کے پل باندے ان کا خیال ہے کہ شاید وہی امت مسلمہ کے حقیقی وارث ہیں اور ان کی کہی گئی ہر بات سچائی کا پیکر اور سچشمہ ہے اس تقریر میں انہوں نے مذہبی انتہا پسندی اور ہندوطوہ کے علمبردار نریندر موڈی کے مضموع مقاصد کو بے نکاب دیا اور دنیا بھر کے کافروں کی طرف سے امت مسلمہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف انہیں آرے ہاتھوں لیا انہوں نے امت مسلمہ کا وکیل بن کر افغانستان کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کو اٹھایا اور دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا پر قرید تنقید کی انہوں نے بتایا کہ کیسے اس دور اندیش حاکم نے اپنے ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا اور کیسے اس شاندار سلطنت عمرانیہ نے کرونا وبا کوشی کستی اور اپنی ریایہ کے غریبوں کی مدد کے لیے ان میں بارہ بارہ ہزار روپے تقسیم کیے میں اپنے امیر کی دور اندیشی اور جذبات کی قدر کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ہیں جنہوں نے ساری امت کا بیڑا اپنے ناتوان کندھوں پر اٹھا رکھا ہے مگر ریاستے مدینہ کے ہی اصول کے تحت میں مکمل حق رکھتا ہوں کہ اپنے امیر سے وہ سوال کر سکوں جو شاید ان کو اور ان کی رایہ کے چند غلامان کو ناغبار گزریں اے میرے امیر میرا سوال ہے کہ جو درس آپ دوسروں کو دے رہے ہیں کیا آپ خود اس پر عمل پیراہ ہیں آپ دیگر ممالک کے باشندوں کو انسانیت کا درس دیتے ہیں کیا آپ کے دور حکمرانی میں عوام کو وہ تمام انسانی حقوق میسر ہیں کیا آپ کی اپنی ریایہ اور ریاستے مدینہ امن و آشتی کا گہوارہ بن چکی ہے کیا آپ کی ریاستے مدینہ میں اقلیتیں اپنے مذہب کا کھلے عام عمل اور پرچار کر سکتی ہیں کیا آپ کے ماتحد ریایہ کے لوگوں کو اٹھایا نہیں جاتا کیا آپ کے ماتحد اداروں میں انسان اور انسانیت کی تظلیر نہیں کی جاتی کیا آپ کے زیرے ساہے اس معاشرے کی خواتین محفوظ ہیں کیا آپ کی ریاستے میں تنقید کرنے کی اجازت ہے کیا آپ کی ریاستے میں لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جاتا کیا آپ کی ریاستے میں کوئی بھی شہری بھکا نہیں سوتا کیا آپ کی خمرانی میں آپ کی ریایہ آپ کی کارکردگی سے خوش ہیں اور کیا آپ کی ریاست میں غربت بے روزگاری سے تنگ غریب خودکشیاں نہیں کرتے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب اس ریاست کا ہر شہری جاننا چاہتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا کو امن کا درست دینے سے قبل یہ امن اپنی ریاست میں قائم کریں جہاں ریاستی سرپرستی میں لوگوں کو اختلاف کی بنیاد پر مارا چاہ رہا ہے کاش آپ کو ادراک ہو کہ آپ کی ریاستے مدینہ میں تنقید کی اجازت کسی کو نہیں اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اسے غدار اور کافر قرار دے دیا جاتا ہے کاش آپ یہ قبول کر سکیں کہ آپ کی ریاست میں خواتین محفوظ نہیں جنہیں ریاست کی مرکزی شہر آپ پر زیادتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے کاش آپ سمجھ سکیں کہ آپ کے ملک میں تمام مسلمان ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بن چکے ہیں کشمیر کی ماں کا دکھ بیان کرنے سے قبل کاش آپ حیات بلوج کی ماں کا دکھ سن کر اس کے دکھ کا ازالہ کر سکتے جس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے معورہ ادارت قتل کی بھیٹ چڑھا دیا گیا اسرائیلی فوجیوں کی بربریت بیان کرنے سے قبل کاش آپ فاتہ بلوچستان اور سندھ میں بڑھتے ریاستی مظالم پر اپنے سیکیورٹی اداروں سے سوال کر سکیں جہاں ریاستی سرپرستی میں لوگوں کو غائب کی جاتا رہا ہے بھارتی جبر کا شکار کشمیری قیدیوں کا ذکر کرنے سے قبل کاش آپ گلگت آزاد کشمیر بلوچستان اور سندھ کی جیلوں میں قید سیاسی قیدیوں کا احوال بھی جان لیتے جو فقط اختلاف رائے کی بنیاد پر سالوں سے پابندے سلاسل ہیں کرونا کی کامیابی منانے سے قبل بارہ بارہ ہزار لینے والے خاندانوں سے کاش آپ پوچھ لیتے کہ ان کے پاس نو ہزار روپے میں ہونے والا کرونا ٹیسٹ کروانے کے پیسے ہیں بھی یا نہیں کرونا بہران میں آپ نے سمارٹ لاکڈاؤن کر کے سرمایہ داروں کی خوشنودی پر مبنی ایک بوسیدہ موشیت کو بچانے کا دعویٰ تو کر دیا مگر اس بہران کے بعد لاکھوں مزدور بے روزگار ہوئے تو آپ نے انہیں بے یاروں مددگار چھوڑ دیا آپ نے ان کی دادرسی کرنے کی بجائے تعمیراتی، فارماسوٹیکل اور انڈسٹری مافیا کو ٹیکس چھوڑ دی مگر لاکھوں میں مزدوروں کو بے روزگار کرنے پر کسی ایک فیکٹری انتظامیہ کا بھی احتساب نہ کیا گیا اے میرے امیر دنیا کو انسانیت، آزادی اور پرداشت کا یہ درس دینے سے قبل آپ یہی درس سب سے پہلے اپنے زیر انتظام اداروں اور ریایہ کو دیتے جہاں کچہریوں اور عدالتوں میں روزانہ انصاف کا قتل عام کیا جاتا ہے جہاں اقلیتوں کو ایک عبادتگاہ بنانے پر توفان کھڑا کر دیا جاتا ہے اہل مغرب کو تہذیب سکھانے سے قبل آپ اپنے ہی پیروکاروں کو مشرقی تہذیب سکھا دیتے جو معمولی اس اختلاف رائے کی بنیاد پر دوسرے پر فتوے لگاتے اور قتل کر دیتے ہیں بلا شعبہ انسانیت دنیا بھر میں ضرور و رسواہ ہو رہی ہے مگر آپ کی حکومت انسانیت پر ہوتے ظلم میں ایک اقائی کی صورت وہی مظالم یہاں ڈھا رہی ہے جن کے خلاف آپ دنیا میں آواز بلند کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں جہاں انسان ہونے کا میار مذہب سے جوڑ دیا گیا ہے جبکہ کسی ایک مذہب کے علاوہ دیگر قومیتوں اور شناختوں کے لوگوں کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا بلکہ ان پر ہونے والے مظالم پر خاموشی سے پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے حیرت ہے کہ میرے امیر کو کشمیر پلسطین افغانستان اور پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہوتا ظلم دکھائی دیتا ہے مگر جس سلطنت میں حکمرانی کر رہے ہیں وہاں ہوتے ظلم پر وہ اپنی آنکھیں زبان اور کان بند کر لیتے ہیں اے میرے امیر ساری دنیا اور آپ کی ریایہ آپ کی حقیقت کو جان چکی ہے آپ کے دانشمندانہ ٹوٹ کے اور جارہانہ اندازے بیان کی کوئی وقت اور حیمیت نہیں جب تک انہیں آپ کے کولو فیلم میں کھولا تضاد نظر آتا رہے گا موسیقی 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 موسیقی